ریلیہ کی جواز نہیں ہی ہے آپ کو پہلے تو سکتی کرنے کی تطریر میں سارے لوگ یہ بات اس پہ آپ نے جائے بینر کے ساتھ نے کہا آپ اس جواز نہیں ہی امریکہ نے جو شرچت بناتا ہے امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو باتا ہے امریکہ کو باتا ہے امریکہ کو باتا ہے تیرا پیرا امریکہ کو باتا ہے یہ لیے ریلی انشاءاللہ چلے گی اور سکتی کر رہے ہیں کہ برنسیقین پاکستان کی ایڈنٹوں نے سمیل تک کرنے کی کوشش کی باتین بچوں پوروں سے قربان کر دیا اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر فیرونیت کا اور دنیا کے اندر ربوبیت کے دعوان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ دنیا کا لفت ہے اس دنیا کے اندر میرا حکم جلے گا وہ اس دنیا کا فیرون ہے اور یہ جتنے ہمارے برنس کے حکمران ہیں چاہے وہ بشغرف ہو چاہے وہ ذرکاری ہو چاہے وہ پیلانی ہو چاہے وہ پیانی ہو چاہے وہ اتاق حسین ہو یہ سب ان کے نام الگ الگ ہیں ان کی جماعتیں الگ الگ ہیں ان کے جھنٹے الگ الگ ہیں لیکن یہ سب فیرون کے انمبردار ہیں فیرونیت کے انمبردار ہیں امریکہ کے سہادی ہیں امریکہ کے ساتھی ہیں میرے توسکر ساتھیو اس دنیا میں آج جو ظلم ہے اس شہر کے اندر جو ظلم ہے اس ملک کے اندر جو ظلم ہے کہ لوگ اپنے کھر کے اندر محفوظ نہیں ہیں اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں اللہ کی حقیقت نہیں فائم ہے دنیا میں امریکہ کی حقیقت فائم ہے دنیا کے اندر سرون کی حقیقت فائم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہ صحیح کیا ہے ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں جو کمزور ہیں جو مظلوم ہیں ان کو ہم اوپا بتھائیں گے دنیا کے حالات نائیل الرحیم کے بات اپنے احداث کو پورا کے مسلس کرنے کے ایک سابش تھی کیونکہ اس کا جہرہ میں آب ہو گیا ہے اور پھر جاتے کرو ہم اس بات کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں شاندہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھوڑ دنیا پر یہ کا آیا ہوں چکیے کہ یہ امریکہ کے اور یعوذی لابی کی سادتی وہاں تبھی نوح یا اوہین وابتوا اے نشان لاہو اے برک کے نشان بنیں گے ہمیں یہ جواد غمرہ اے ازلاح کے ساتھ حالے میں سارے کارکران یا جنوز میں تشیف کی آئیلی میں آپ کو حضر جبی بھی خطاب کرمائیں گے کراچی کے غیون تعداد کے اندر نائن ایلیون کے واقعہ سادش کیونکہ امت مسلمہ کو اور امراً اسلام کو ختم کرنے کی اس کی ہے جنوزوں کی سرپرستی کی صورت میں فلسطین میں بھی جاری ہے اس کا یہ حملہ عراق میں بھی جاری رہا اس کی یہ یلگار افغانستان میں بھی جاری ہے اس کی یلگار جنگی محاص پر بھی ہے مسلمانوں کی سرزمین پر بھی ہے قبل افغانستان پر بھی ہے اور اس کی یلگار معاشی میدان میں بھی ہے اس کا مسلط کرنا سودی نظام معیشت جس نے ہمیں مہنگائی کی دردر میں دھکے دیا ہے براغنی ہے بیروزگاری ہے یہ اسی عالمی نظام معیشت کی ہمارے سر پر مسلط کرنا مشکلات ہیں اسی طریقے سے اس کی یہ یلگار تحضیمی میدان میں بھی جاری ہے آزادی اظہار کی رائے میں آزادی اظہار کے نام پر کبھی قرآن مجید کی میں حرمتی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی اور پاکستان میں دیگر اسلامی مالک میں مادر پدر آزاد ننگی شیطانی تحضیم کو مسلط کر کے امت مسلم آر کی نہیں نصد سے اس کی حیاء اور اس کا ایمان چھیلنے کی کوشش ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کی یہ جلگار سیاسی مدان میں جاری ہے پاکستان کا مقدم کیا پاکستان کا مقدم کیا دو امریکہ دو انشاء اللہ امریکہ سے اس کے سارے پاکستان کے عباد کو ناما اللہ پورے پاکستان میں امریکی ہلا اصلاوی پاکستان اصلاف قائدار کرے باگر اللہ ایک طرف آج امریکہ کے اقوام متحدہ میں نمائد سلسل میں ان تین چار ہزار لوگوں کا پرسیہ پڑا ہے ہم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس ڈرامل کی بنیاد پر قتل کیے جانے والے لاکھوں مسلمان جو امریکہ 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 کا شکار ہوئے ان کا کون نوحہ پڑے گا پندرہ لاکھ سے نائے مسلمان جنہیں ان بغیرتوں نے عراض میں مبنماتوں کی صورت میں قتل و غارتگری کی صورت میں اور ایسے آلات کی صورت میں کہ جو مولک ہیں جو انسانوں کو حتم کر دیتے ہیں جو پندرہ لاکھ انسان تقیدیے ہیں مسلمان حالاتی ہیں ان کا نوحہ کون پڑے گا میرے ساتھیوں اور دوستوں دس ساتھ اس لحاظ سے بہت عجیب ہے کہ اس میں قدرت نے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک منظر دکھایا ہے ایک سینیریو ہمارے ساتھ میں آیا ہے جنرل پرویز مشرف پاکستان کا کمانڈو صدر تھا جنرل مشرف کولنگ پاول کے ایک سون پر ڈھیر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اگر حمل امریکہ کا دنیا کی سپر پاور کا ٹیکنالوجی کے امام کا ایک امپموں کے پاچھا کا ساتھ نہ دیا تو ہم پتھروں کے دمانے میں چلے جائیں نائن ایون کے ٹوئنٹ ٹاور کو گرانے کا جو واقعہ ہے جب اصل یہ صدر پوش کا ایک ڈراما تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک سادش نیار کی آر سی آئیے اور ایف آئیے اور وہاں کی جو دفاعی نظام ہے ان کو خفیہ طور پر مل کر سادش نیار کر کے ٹوئنٹ ٹاور گرایا گیا یہ اس نے اور پھر اسامہ بن لادن پہ اور افغانستان پہ پوری پوری اضرام لگایا گیا کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور ہائی جیکنگ کرنے والے انس مسلمانوں کے نام دیئے گئے جس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ تھے اور عرب مالک میں تھے سب چھوٹے نام دیئے گئے اور مسلمانوں پہ نائن ایلیون کا ملبا گرا کے افغانستان کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کو نشانہ بنایا گیا عرب کو نشانہ بنایا گیا یہ ایک سازش تھی ایک ڈراما تھا آج نائن ایلیون کے دس سال کی تکمیل کے بعد دنیا سمجھ گیا ہے کہ امریکہ نے دنیا میں امت مسلمہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے مسلمانوں کو دیشت کر قرار دے کر ان کو امیسے جو ہے دنیا اور اپنی نشانہ بنانے کے لیے کیا آپ کو تو یاد ہے کہ بشت نے اپنی زباد سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ گروسٹ ہے یہ جو ہے سیہونی یہ سلیوی جنگیں ہیں اور اس طرح سے انہوں نے اپنے سل کی بات پرکار دی کہ آپ امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف سلیوی جنگوں کا آواز کیا ہوا ہے بھائیوں یہ امریکہ نے مسلمانوں کو خصوصاً پاکستان کو تب سے زیادہ وہ پہنچایا میں مشرف کر نام لیتے ہوئے نظامت محسوس کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو گمان جو صدر کہتا تھا جو گھنٹوں نہیں منٹوں کے اندر امریکہ کے سامنے جھک گیا اور پاکستان کی تمام قوت کو صلاحیت کو تمام فوج کو تمام انٹیلیجنس نظام کو اور تمام بار پرداری کے نظام کو امریکہ کو دے کر افغانستان کو دبا کیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ذمہ دار نائن الیون کا اور مسلم انہا پہ وہ نقصان پہنچانے کا پریزیڈنس بوش ہے اتنا ہی ذمہ دار جنرل مشرف بھی ہے جنرل مشرف نے پاکستان کے خواہی علاقوں میں ڈران حملے کرائے پاکستان کے خواہی علاقوں کو نشانہ بنایا میں سمجھتا ہوں دس سالہ تقریبات کے موقع پر نائن الیون کے جنرل بوش میں مجھتا ہوں بھائی 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 بھائی